سبسکرائب کیجئے اشماس کچن کو اور بیل آئیکن کو دبائیے سب سے پہلے لیٹسٹ ویڈیوز دیکھنے کے لئے سب سے پہلے ہم دال کو پیچھ لیتے ہیں تین سے چار ہری مرچ ایک ٹی سپون ادھرک اور لہسن کا پیچھ دو پینچ ہینگ ایک ٹی سپون پیسا ہوا گرم مسالہ ایک پینچ ہمیں یہاں بیکنگ سوڈا لیں گے اور ایک ٹی سپون کٹا ہوا زیرہ اور ایک ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ مرچ آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اور سواد کے انوصار نمک لیں گے تو نمک ہم نے یہاں ایک چمچ لیا ہے تو سب سے پہلے ہم دال کو پیچھ لیتے ہیں تو ایک جار میں ہم یہ دال کو ڈال لیں گے تو دال یہاں تھوڑی زیادہ ہے تو اسے ہم دوبار میں پیچھیں گے اب اس میں ڈال دیں گے ہم یہ ہری مرچ اور باقی یہ سارے مسالے ہم ڈالیں گے جب دال پیچھ جائے گی اس کے بعد تو یہاں دال کو ہم نے پیچھ لیا ہے ڈال میں ہم نے پانی بلکل نہیں ڈالا تھا اگر آپ کی ڈال نہیں پیچھتی ہے تو تھوڑا سا پانی آپ ڈال لیں ایک دو چمچ اور پھر اسے پیچھ لیں اور پیچھیں آپ اسے تھوڑا موٹا دردراسہ تو یہاں ہم نے یہ ڈال کو پیچھ لیا ہے اب اس میں ڈال دیں گے ہم یہ سارے سوکھے مسالے اس میں ڈال دیں گے یہ ادرک اور لیشن کا پیسٹ ہرا دھنیا یہ ساری چیزوں کو اچھی طرح ہم مکس کر لیں گے تو یہاں ہم نے یہ ساری چیزوں کو اچھی طرح ہم مکس کر لیا ہے اب اس کی ہم پکونیاں بنایں گے تو یہاں کڑائی میں تیل گرام ہو گیا ہے پکونیاں ہم تھوڑی بڑی بنایں گے اور یہاں پر ہم دو سے تین میٹ کے بعد میں اسے پلٹنا شروع بریں گے اور جب یہ ہلکی گولڈن براؤن ہو جائے تو انھیں ہم نکار لیں گے تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ ہلکی گولڈن براؤن ہو گئی ہے اب انھیں ہم نکار لیں گے اور اس طرح ہم ساری پکوڑیاں کو فرائی کر لیں گے تو لیجئے گرما گرم مونگ ڈال کی پکوڑیاں بن کر تیار ہیں امید ہے آپ کو ہماری یہ ریسی بھی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ریسی بھی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو اہلی ریسی بھی کے ساتھ پھر آذر ہوتے ہیں تب تک آپ اتنا خیال رکھیں اللہ حافظ